نمسکار میں پنکش پانڈے دیکھ رہے ہیں آپ نیوز جیل ایوین بھارت اور آجی رہو دو پر ڈیڑھ بیتک کی سبھی چھوٹی بڑی اہم خبروں کے ساتھ جھارکن جروکا کا یہ بلیٹر لے کر بہتر لائنس کے بعد خبروں کی اور تو خنان لی جی ماملے میں اور شیل کمپنی ماملے میں سپریم کورٹ پر سنوائی ہوئی جھارکن سرکار کی دائر اسل پی پر سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی ہے جیسٹس ڈیوائی چندرچور اور جیسٹس بیلا ایم تریویدی کی کھنپیٹ میں ماملے پر سنوائی ہوئی سپریم کورٹ نے جھارکن ہائی کورٹ کو اس دوران یہ نردیش دیا ہیمن سورین کے خلاف داکل جنرلت یاجکہ کی وشواص نیتہ کی جاج کرے ہائی کورٹ یہ سپریم کورٹ کا نردیش سپریم کورٹ نے کہا یہ اور قریبیوں کے خلاف دائر کی گئی ہے یاجکہ اور اسی ماملے پر ہائی کورٹ میں سنوائی چل رہی ہے اور سپریم کورٹ نے بھی اسی پر سنوائی کی ورشت ادیوکتہ کپٹل سببل نے کوٹ میں رات سرکار کا پکش رکھا ہے اور کہا کہ یہ ماملہ پوری طرح سے راجنیتی سے پراریت ہے وہیڈی کی طرح سے سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے دلیلیں دی ہے ہیمن سورین نے مطمتی رہتے مائننگ لیج لیت یہ تشار مہتا نے پکش رکھا اس کے بعد سپریم کورٹ نے نیدرش دیا کہ ہائی کورٹ ماملے کی وشوہ سنیتہ کی جانچ کرے اور تیہ کرے اور اس کے بعد ماملے پر سنوائی چاہی رکھے دو چارکن ہائی کورٹ میں خان آونٹن شیل کمپنیوں کی ماملے اور منڈرگا گھوٹالے پر سنوائی ہوئی اب 727 آف 2022 429 آف 2021 اور آرون کمار دوبے کی آجکہ کی ویدتہ پر ایک جون کو سنوائی ہوگی مکن آئی دیش ڈاکٹر روی رنچن اور جسٹس سجید کمار کی کنڈ پیٹھ ماملے نے سنوائی کی ماملے کی سرکار کے پکشکار اور سپریم کورٹ کے ورشتہ دیوکتہ کپل سیبل نے کورٹ سے کہا کہ سپریم کورٹ نے آجکہ کی ویدتہ تیہ کرنے کو کہا ہے ایڈی کی طرف سے سولیسیٹر جنرل تشاہ مہتا نے بھی کہا کہ آجکہ کی ویدتہ تیہ کرنا ضروری ہے اس پر عدالت نے ایک جون سے پہلے سرکار کا پکش رکھنے کا آدیش دیا 31 مہی تک سرکار کی طرف سے تینوں ماملوں پر اپنا پکش رکھا جائے گا 31 مہی تک سرکار تینوں ماملوں پر اپنا پکش رکھے گی یہ ہائی کورٹ میں ہوگا آدبک کے نائے دیز ڈاکٹر ویرنجن اور جسٹس سجید کمار یہ دیچ میں سنوائی ہوئی اور جوڈیشیل پہلو کیا ہے اور یہ کس طرح سے امپیکٹ کرے گا آگے اس دشاں میں جائے گی ہمارے ساتھ راجی کمار جی ہیں اب بتائیے نیوز 11 پر کہ آخری سنوائی جو سپریم کورٹ میں چلی اس کے طرف سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشنز ہیں جو نردیش ملے ہیں وہ کیا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کو کہ آپ نے جو اسل پی فائل کیا ہے اس کو ہم ریجیک کرتے ہیں اور آپ چلے جائیے آنربل ہائی کورٹ کے پاس جہاں پہ سنوائی چل رہی ہے اور آپ جو ہے آنربل ہائی کورٹ کے سمکش جا کر کے پہلے جو ہے وہ مینٹینی بلیٹی پہ ڈیسائیڈ کروائیے اور دین یو کم ٹو مینٹینی بلیٹی کے مطلب یہ ہے کہ یا جی کا کرتا ہوں کی جو انٹینشنز ہے اس کو چیک کیجئے کی کیا ہے دیکھیں مینٹینی بلیٹی پہ دو تین چیز ہوتا ہے ایک تو ہے دیکھا جاتا ہے کہ پیٹیشنر کون ہے پیٹیشنر نے جو ڈاکومنٹس ڈالے ہیں اس کا کیا ہے اور آنربل ہائی کورٹ کے جو پی آئیل رول ہے اس میں بہت ایسی چیزیں ہیں جیسے اس میں ہے کی جو ڈاکومنٹس کا میریٹ ہے اس کو دیکھ کر کے آنربل ہائی کورٹ جو ہے بینا مینٹینی بلیٹی کو کنسیڈر کیے ہوئے بھی وہ کر سکتا ہے لیکن چونکہ اس میں آنربل سپریم کورٹ کے سپیسیوک آرڈر ہے کہ آپ مینٹینی بلیٹی ڈیسائیڈ کریے تو مینٹینی بلیٹی آنربل ہائی کورٹ فرسٹ کو ڈیسائیڈ کرے گیے اس کے بعد میریٹ پہ بہت سو چلی آپ بات کرتے ہیں ہائی کورٹ میں جھارکھنڈ ہائی کورٹ میں جو سنوائی 11 بجے سے شروع ہوئی اس میں کیا کیا دلیلیں پیش کی گئیں اور کوٹ نے کیا کیا کہا دیکھیں آنربل ہائی کورٹ میں مسٹر سببال جو ہے گورنمنٹ آف جھارکھنڈ کی طرف سے اپیر کر رہے تھے مانینے نیالے نے کئی ان سے question پوچھے کیا آپ نے seal cover والے جو matter ہے وہ بھی اپنے argue کیا کیا آپ نے credential پہ بھی بہت کی کیا آپ نے میریٹ پہ بھی maintainability پہ بہت کی تو وہ ان کا کہنا تھا کہ نہیں آپ order دیکھ لیا جائیں تب ہی جو ہے اس کو آپ آگے اپنا opinion form کریں گے چونکہ order ابھی آیا نہیں ہے تو کوٹ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم لاؤر دیکھے order پاس کریں گے اگلی سنوائی ایک تاریخ کو ایک جن کو لبو لبا بھی یہ ہے راجیف صاحب کی آپ کی کہہ رہے تھے کہ time ملا ہے اور یہ time لینے کی آپ کچھ کہہ رہے تھے دیکھیں time kill کیا جا رہا ہے time buy کیا جا رہا ہے اور اس کے چلتے کیا ہے مسٹر تشار میتہ نے آج کہا کوٹ کے سمجھ کی جتنا time اس میں لگے گا اتنا ہی ہمارے ہاں بائٹل ایوڈنسز نہیں ملیں گے ایکیوز لوگوں کا کیونکہ ریڈ چل رہی ہے اور آج بھی ریڈ ہوا ہے تو آج بھی کئی لوگوں کے یہاں ٹھیکانے پر ریڈ چل آپ لوگ نے دکھائے یہ تو ایک طرح سے تشار میتہ صاحب کا جو اپنے ان کا آرگومنٹ ہے بلکو صحیح ہے اور ہمارے حساب سے سمیں اس میں زیادہ عونرابل ہائی کوٹ نے نہیں دیا ہے سبھی پکچوں کو سننے کے بعد ایک جون کو رکھا ہے اور چار پائچ دن بعد جو ہے پھر اس کی سنوائی ہوگی ہے بہت بہت دھنے واد تو یہ تھے عدیبکتہ راجیب کماریوی آچی کا کرتا کے ایک ہم آچی کرتا کے وکیل تھے اور اس پورے کے پورے آج کے ماملے اور سنوائی کو دیکھ کر کے یہ کہا جا رہا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ مقمنطری اور سرکار کے پکچ کو راحت ملی ہے سپریم کورٹ کے طرف سے راحت ملی ہے اور وقت ملا ہے اور قانونی پرکریہ میں اگر اس طرح سے کوئی وقت دیا جاتا ہے تو یہ بہت راحت والی بات ہوتی ہے اور ایک بہت پوزیٹیو سائن ہوتا ہے خاص کر کے سرکار کے پکچ کی اگر ہم بات کریں تو بہرحال آگامی ایک جون کو ابھی اس معاملے کی سنوائی ہوگی والیلیٹی کی جانچ ہوگی جو یاچیکہ کرتا نے جو یاچیکہ دائر کی ہیں وہ کتنی والیڈ ہیں قانونی طور پر ڈاکومنٹ کتنے صحیح ہیں اور ان کا انٹینشن کتنا صحیح ہے فیلحال اپنے کیمبرامین کنال کے ساتھ میں شہنواز اکتر بیک ٹو دے سٹوڈیو اور اس معاملے پر ہم پوری جانکارے لیتے ہیں ہمارے سہوگی امر سے جو اس وقت دلی سے ہمارے ساتھ سیدھا جڑ رہے ہیں امر سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی ایس ایل پی کی ایس ایل پی کی سنوائی کرنے کے بعد ہائی کورٹ کو نردشد کیا سپریم کورٹ نے کیا خاص رہ اس سنوائی میں کیا چیز نکل کر آئی آپ بالکل دیکھیں سپریم کورٹ نے ایک تو بات انہوں نے کلیئر کر دیا تھا کہ جو ہائی کورٹ میں کاربائی چل رہی ہے اس کے اوپر میں ہستہ شیپ نہیں کروں گا دوسرا انہوں نے سابطہ سے کلیئر کر دیا کہ ایڈی کی جو کاربائی ہے اس کے اوپر میں ہستہ شیپ نہیں کروں گا کیونکہ ان کا ادھیکار ہے فنڈامنٹل سرائٹ ہے ان کے کام کرنے کے اپنے طریقے ہیں تو میں اس پر ہستہ شیپ نہیں کروں گا تیسری بات اگر جو رہت کی بات جو کہی جارے کہ ایمن سورین کو راہت دی جائی گی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سی بی آئی جانچ کی مانگ کر رہے تھے یاچی کیا کرتا ان کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جو بیدتہ ہے کیا ہے کیونکہ کپل سبھل لگاتار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جانبوچ کر کے پولیٹیکل وینڈٹ رہا ہے مطلب پولیٹکس سے راجلتکس سے یہ پیریت ہے اس وجہ سے ان کی بیدتہ کی جانچ کی جائے سپرین کوٹ نے یہ کہا کہ ان کی جانچ ہو جانی چاہیے کیا اس کی ستتہ کیا ہے اور کیا اس سے پہلے بھی انہوں نے کیا تھا تو یہ چیز کی بھی جانکاری اور جانچ یا اس پر بھی کاربائی یا سنبائی جو ہوگی وہ ہائی کوٹ میں بھی ہوگی ہائی کوٹ میں ہی ہوگی اب دیکھنا یہ ہوگا کیونکہ راحت کی بات اس لئے ہم لوگ کر رہے ہیں کیونکہ جہاں تک سی بی آئی جانچ کی بات ہو رہی تھی اور اس پر روگ لگانے کی بات کہیں جا رہی تو کموں پر تھوڑا دیر کے سہی لیکن سرکار کو ایک راحت جرور ملی ہے اور اس پر روک جرور ملی ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ ہائی کوٹ اس پر کیا ڈیسیزن لیتی ہے جو ایک تاریخ کی سنبائی ہوگی اگلا دیر جو مقرر کی گئی ہے ایک تاریخ کو تو اس میں کیا سنبائی ہوتی ہے اور کیا ریجلٹ نکل کے آتا اس کے اوپر ڈیپن کر سکتے ہیں اس کی راحت کی تھوڑی دیر کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس چیز کو لے کر کے یہ کہا جا رہا تھا کہ سی بی آئی جانچ ہوگی اگر سپریم کورٹ کھاریس کر دیتا ہے اس کیس کو ان کی پیٹیشن کو تو سی بی آئی جانچ کی مانگ ہو سکتی تھی لیکن سپریم کورٹ نے اس پر تھوڑی راحت دی ہے یعنی ہم یہ مان کر چلے کہ اب جو معاملہ جس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ میں یاجکہ سل پی کے طور پر دائر کے گئی تھی اب اس پورے معاملے کو پوری طریقے سے جو سنوائی ہوگی وہ ہائی کورٹ ہی تیہ کرے گا اور ہائی کورٹ میں ہی یہ سنوائی ہوگی پوری طریقے سے ہمارا آج پہنچ رہی ہے تو ہمارا سمپک ٹوٹ کے لے نمبر نے جانکاری دی کہ سپریم کورٹ میں آج کیا ہوا سپریم کورٹ میں سبی پکش موجود تھے اور سپریم کورٹ نے سبی پکشوں کو سننے کے بعد ایک تو ہائی کورٹ میں اس معاملے کی سنوائی کرنے کو لے کر نیڈریش دیا اور دوسری اور یہ بھی کہا کہ اس میں فیلال سی بی آج کی کوئی آفشکتہ نظر نہیں آتی ہے اور آیوش ہمارے سیوگی بھی اس قبر پر پوری جانکاری دینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں تو آیوش جس طریقے سپریم کورٹ نے نردیشت کیا ہائی کورٹ کو تو اس کا مطلب یہ کہ ہائی کورٹ میں ہی یہ سنوائی پوری طریقے سے ہوگی اور اس کے بعد ہی اب دوبارہ اگر اس معاملے میں اگر کوئی پکش اپنے خلاف آتا ہے کچھ نردیوں کو یا کچھ سنوائی کے دوران کچھ فیصلے لے جاتے ہیں تو اس کے بعد ہی سپریم کورٹ جا پائے گا یعنی کہ پوری طریقے سے جو معاملہ ہے وہ ہائی کورٹ میں یہ مان کر چلیں دیکھیں پنکر آج کے سپریم کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ تک کے سنوائی کے معنی سمجھے تو صاف ہے کہ ایک جون کی جو تیتی ہے وہ اہم ہونے والی ہے آج کی تیتی کے بعد آپ رکھ لیجئے کہ جو ایک سپتہ بات سنوائی ہوگی وہ تیتی اہم ہوگی بینہ کسی کہ سکتے ہیں بے روک ٹوک کے سبھی کے ساتھ سبھی کی اپسٹیتی میں جو ہے ایک جون پر اس کے بادتہ پہ یا کہہ بسوسیتیتہ پہ یا کہہ کہہ سکتے ہیں منٹابلیٹی پہ جو ہے بہث ہوگی یا کہہ دلیلے پیس کی جائے گی اس کے بعد ہائی کورٹ جو ہے آنے والے سمجھے کے لیے جو ہے اپنی سنوائی کر سکے گا ساتھی دیکھیں جو بسیس روپ سے جو سپریم کورٹ میں آج سنوائی ہوئی اور سپریم کورٹ میں کھنٹ پیٹ نے سنوائی کرتے ہوئے صاف جاہر کر دیا کہ ای ڈی پوری طرح سے سوطنطر ہے کسی بھی جانچ کرنے کے لیے نہ ہی اسے کسی ای ف آئی آر کے ادھار کی جرورت ہے اور نہ ہی یا جنہیت یاچیکہ سے تو یہ دو چیزیں مہتپون رہی ساتھی آپ کو بتا دیکھ سپریم کورٹ میں جس طرح سے دلیلے پیس کی جاری تھی آپ کو بتا دیکھ کہ راجے سرکار کی اور سے وریشت رہی بکتہ کپل سببل نے اس یاچیکہ پہ سوال اٹھائے عدالت کو بتایا کہ جو سیل بند ریپورٹ ہے اس ریپورٹ کو ہم مانگ رہے ہیں تاکہ جو ہم اس پہ جواب داخل کر سکے ایسے میں جو ایس جی آئی ہے اور ایڈی کے وکیل جو پکچ رکھ رہے ہیں دوسار میتہ نے کہا کہ دیکھئے جو جان چل رہی ہے وہ کافی اہم ہے مہتپون ہے اس سے کانفیڈیسیل یا پھر کہے جو اس کی گوپنیتہ اس لیے رکھی جاری ہے کیونکہ اس سے جڑے ہوئے لوگ جو ہے جو خطرے میں ہے اگر مان لیجے کہ سیل بند ریپورٹ اگر سب کے سمک چھا جاتی ہے کھول دی جاتی ہے تو کئی لوگ خطرے میں آ جائیں گے تو یہ سیل بند ریپورٹ کے آدھار پہ ہی جو ہے اس کی سنوائی ہونی چاہیے تو اس پہ کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ نے کہہ سکتے ہیں کہ سحمتی جتائی اور کہا کہ ایڈی پوری طرح سے سوطنطر ہے اور سیل بند ریپورٹ جو ہے اگر ایسا ہے تو جانچ کر سکتی ہے اور ساتھ ہی سپریم کورٹ نے کہا کہ چونکہ یہ ماملہ کہنے کہیں ہم یہ سیاچی کا کی منٹیبلٹی پہ بات کریں بیتتا کی بات کریں ویسوشنطہ کی بات کریں تو اسی پہ سنوائی کریں تو اسی پہ فلا فلو یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ پہلے ہائی کورٹ اس کی جو ہے ویسوشنطہ پر سنوائی کریں اس کے بعد جا کر جو آگے کی سنوائی کریں اب ہائی کورٹ کی بات کریں چونکہ یہ گیارہ بجے سوچی بات اور سپریم کورٹ میں مامنا چل رہا تھا ایسے میں خبر ملی کی جو سنوائی ہے ایک گھنٹے جو ہے ستھگت ہوئی ہے بارہ بجے سنوائی ہوگی بارہ بجے ہائی کورٹ میں سنوائی ہوئی چیف جسٹیز اونیول چیز جسٹیز جوکٹر روی رنجان اور جسٹیز ایسن پرسات کی کھنپیٹ نے سنچپ سنوائی کی سنوائی کرتے ہوئے تپل سیبل نے سب سے پہلے یہی کہا کہ جو ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جو سنوائی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ جو ہے اس کی بیتتا پہلے سنوائی کریں اس کے بعد لیکن سپریم کورٹ کی اس بات پر جو ہے کہیں کہیں جو چیف جسٹیز سے انہوں نے ناراجگی جتا ہے انہوں نے کہا کہ آپ ایک طرف اس کی بیتتا کی دعای دیتے ہیں ساتھی آپ کہیں کہیں کانٹر ایپی ڈیپیٹ جس کو فائل کرنے کا مہج اور تالیس گھنٹے سمیہ ہوتا ہے اس کو آپ پار کر دیتے ہیں تو نیام کانون کو آپ کہیں کہیں ایک طرفہ خیال رکھ رہے ہیں دونوں طرف سے خیال رکھیں ساتھی آپ کو بتا دے کہ ڈی سی چھوی رنجن جو راچی کے اپائیوکت ہے ان کے دوارہ ایک سپت پتر دائل کیا گیا تھا سپت پتر میں یہ بتایا گیا کہ ان کے اوپر ایک پیسی اکٹ کے تحت جو ویجلنس کا کیس چل رہا ہے ان کے وقتی کے طور پر سے ان کی اور سے پکس رکھنے کے لیے جو ہے آپ کے اندرجیت سینہ جو عدیبکتہ سامل ہوئے اور تو ایسے میں کوٹ نے ان سے پوچھا کیا کسی ویکتی پر جو پہلے سے کہیں نہ کہیں آپ کے کسی معاملے میں آروپی ہے وہ کیا حلف نامہ دیار کر سکتا ہے اور راج سرکار کیسے کیسی یہ راج سرکار ہے کی جو یہ جو تمام ادھیکاری ہے وہ ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے بشتہ سار سے جڑے نظر آ رہے ہیں تو تمام چیزوں پر جو ہے عدالت کی ٹپنی رہی ساتھی عدالت نے اس معاملے کو ایک جن کو تیتھی مقرر کر دی ہے کہ اب جو بھی لوگ ہے جو بلکل آئیس تنیشی طور پر اب نظر ایک تاریخ پر ہوگی ایک جن کو کیا کچھ ہوتا ہے انتظار اس بات کا ہوگا ہائی کورٹ میں کیا سنوائی ہوتی ہے اور کیا اس دورہ نکل کر آتی بہت بہت شکریہ آپ فیلال آپ کی جانکاری کے لیے تو آئیو شکریہ لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا